اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ ایٹس فرازی ٹو ڈے تو یارا جی آج رمضان المبارکہ چوتھا روزہ ہے اور آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک سین یہ ہے کہ طبیعت آپ کے بھائی کی الحمدللہ الحمدللہ بہت بیٹر ہے میڈیسن کے بغیر ہی میں نے کوشی کی یار ایک رکور کروں خود کو نہیں تو میڈیسن جو ہے نا جو یہ بلکل فریز کر دیتی ہے آپ کے جسم کے اندر باڈی کے اندر برین کے اندر اور یہ نوز کے اندر ناک کے اندر جو میڈیسن کے بغیر ہی ریکاور ہونا ایک بہت مشکل کام ہے میں نے فل کوشی کی تھی کہ میں میڈیسن کے بغیر ہی ریکاور ہو سکوں تو الحمدللہ الحمدللہ آئی ایم ریکاورڈ نا ہوں کافی حد تک بہتر ہوں میں اور گلا ہی ہے بس میرا تھوڑا سا خراب اور یہ نوزہ تھوڑا سا لیکن بخار شکھار جوانا وہ بلکل سیٹ ہو گیا الحمدللہ ایم فائن نا ہوں اور بات یہ ہے کہ آپ کے بھائی نے زہر کی نماز نہیں پڑی اور ابھی آپ کا بھائی اٹھا ہی ہے سیمپل دعام یہ ہے کہ فلحالہ آپ کا بھائی جائے گا بھی مسجد میں مسجد میں جا کے نماززہ کرے گا اور قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کچھ حدیث کا ترجمہ اور میں فوم بیان کرتا ہوں اور فیل وقت کلتے ہیں نماز پڑھنے میرے طرف نہیں آئے یہ کام چک کرو جیس کی چوٹ لگ جائے گی آپ کو نہ کرو بیٹا چوٹ لگ جائے گی وہ دیکھو نا وہ کتنا سیانا ہے وہ دیکھو وہ لگی گھوم رہا یہ میرا کونگنہ گھٹیا آپ کا بھائی بھی جارہا تھا نماز پڑھنے پیچھے مجھے مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کام چاہت کرے یہ مرنس ملے کے بچوں کو کام چاہت کرے یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کپڑے دیکھیں اپنے کپڑے دیکھیں مار پڑے گی آپ کو کیوں آپ کو کیوں نہیں پڑے گی آپ کو پڑے گی مار میں تو ڈنڈا ڈھالوں گا ڈنڈا ڈھالوں گا آگے سے مار ہو گئے ایسا نہیں کرتے جو بھی مارے گا میں اس کی بٹائے کرتا ہوں اوہ اوہ میرے کپڑے اے میرے کپڑے کیا میرے کپڑے بھی گندے ہو چکے ہیں یہ دیکھو دیکھیں پاؤں میرا اور ابھی چلتے ہیں نماز پڑھنے اور ملتے ہیں چلا نماز کے بعد پلاور دیکھو یہ نئی سکونہ ہے ان کو یہ حاجی صاحب آئی ہے ان صاحب اللہ گھوم رہے ہیں سمائل کرو سمائل بڑی کیور سمائل ہے تو نماز پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نماز کے بعد نماز پڑھ لیا ہے اور فیل وقت میں مسجد میں اور یہاں پہ کلینر تھوڑے سکنے ہوگا اور یہ دیکھیں میری کوشش ہے کہ وہ کلینر ہے اور اس سے میں کلین کروں اگر مجھ سے ہو سکے تو ہوشی چاہے میں کوشش کرتا ہوں شاید ہو جائے مجھ سے ہاں 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 اس پر کچھ چپکا ہوا پر کلین پر تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ پیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہی ہینڈ سے ہوتا رہا ہے تو مجھے باتا ہے کہ اس کے جانو ہے وہ ہے کونسا اگر میں نے گندہ وگرہ جوز کر لیا اس کے اندر تو وہ گناہ ہوگا اس لئے فیلے امام صاحب سے پوچھنا پڑے گا کاری صاحب سے پوچھنا پڑے گا تو پیری وہ لدانا پڑے گا بڑی کوشی ہی ہے میں نے ایک دو صاف تک لیکن 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 یہ دیکھتے ہیں یہ بی بھی ہے یہ ساں صاف با یہاں بھی ہے یہ اتنا صاف ہے لیکن ابھی بھی ہے کوئی کلینر کا کچھ فائدہ نہیں ہوا تو جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا لیکن نہیں ہو رہا تو انشاء اللہ دیکھتے ہیں اب وٹمار ٹائم ہو رہا ہے 4.45 اور پانچ بجے ہے نمازم اثر پانچ بجے ہے نمازم اثر تو وہ کٹ ہے تو سلام علیکم ویلکم بیک اگین تو یار نماز ملز پڑھ لیا آپ کے بھائی نے اور نماز ملز پڑھنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں نا کلین صاحب کا علوم حسیت کے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں جو ثواب کا عجر اور مطلب جو سکون ہے نا اس کو جتنا حاصل کر سکو جتنا حاصل کر سکو کام ہے ٹھیک ہے تو رمضان کا مہینہ ہے دروازے کھولے ہیں ہر طرف سے اور ثواب نیک نیتی ہر طرح کا عمل آپ کی ایک اچھی سوچ ٹھیک ہے آپ کو اتنا فائدہ دے سکتی ہے اتنا سکون دے سکتی ہے کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کے کام بڑے 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 ہیں ٹھیک ہے اور اللہ پاک بڑا ہی بے انتہا بے نیاز ہے اذان اور یہ اذان سنتے ہیں ہو چکی ہے اور میری کوشش تھی کہ میں کلین صاف سارا کر دوں میرے پاس گریب میں نادہ پونہ گھنٹا تھا تو لیکن نہیں ہو سکا کیونکہ کچھ اذانیں اوری تھیں نمازی اثر کی اور اس وجہ سے میں کچھ چھوڑا ہوں اور وہ کلین تھا اس کے اوپر وہ ڈسٹ نہیں تھی وہ ڈسٹ نہیں تھی وہ بھر تھی کپڑے کی جو کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک بھر آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ وہ چیز تھی تھوڑی دیر بعد ایک انکل آ جاتے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی حیرانگی سے مجھے بڑی حیرانگی سے مجھے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کیا خیال آگیا ٹھیک ہے آپ مسجد میں صاف کر رہے ہیں اور بھی لٹکے ہوئے رہا ہوتے ہیں اس میں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا لیکن آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اگر سمجھ جائیں گے تو تو انکل جی داڑی رکیو تھی وائی ٹھیک ہے اور داڑی جو سفید داڑی والا بندہ اس کی عزت کرنا ہی مطلب سواب ہے میں نے بڑا احترامن کو بولا جی میں نے روز نماز ادا کرتا تھا تو مطلب اس کو آباد ہوئے تقریباً پانچ سے سات دن ہوئے اور میں روز نماز بڑھتا تھا میں نے دین میں کیا لیا کہ یہ گندہ ہے اس کو صاف کرنے کوشی کرتے ہیں تو میں نے صاف کیا میرے کہ یہ نیک نہیں ہے تھی ٹھیک ہے اللہ کو بول فرمائے اور انکل جی نے میری اتنی تعریف کیا اور اتنی دعائیں دی ہیں اب سوچو کہ وہ سفید داڑی والا بزورگ وہ انکل مجھے دعائیں دے رہا ہے میرا دل اتنا خوش ہوا ہے اب یہ چیز سوچو کہ وہ جو مالک ہے عشق کا مالک ہے ساری دنیا کا مالک ہے ٹھیک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا جب وہ خوش ہوتا ہے تو کتنی خوشی ملتی ہے تو آج کا اچھا سبق اور یہی تھا کہ مطلب آج کی اچھی بات بھی گئی تھی کہ مسجد کے کام میں مسجد کی صفائی میں جتنا حصہ لے سکیں لیں ضرور لیں اور اب میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی نہ مسجد کو صاف کرنے کی کوشش کروں گا اور کاری صاحب سے پوچھ کے کون سا جاڑو بسمال ہوتا ہے تو وہ جاڑو لگا کے بھی کوشش کروں گا تو میرا انشاءاللہ انشاءاللہ ایم یہی ہے کہ میں اس کو صاف کر کے ہی گھر رہا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نماز پڑھ کے جو میں گئے رہا تھا ساف نہیں ہو رہی تھی ملتے ہیں یہ چیز تھی تو بلکل یہ دیکھو ملتے ہیں کپڑا ہے یہ کسی قسم کھانا تو پرانے کپڑوں کے ساتھ یہ اکثر اٹیچ ہو جاتا ہے لگ جاتا ہے اور اترتا نہیں ہے تو یہ نہیں اتر رہا تھا اس وجہ سے پھر میں نے ابھی جس صاف پہ جس جگہ پر میں کھڑا تھا بیٹھا تھا نماز عطا کیا تو وہاں پر یہ میں نے ہاتھ ساف کرنے کوشش کیا یہ ساف تو ہو چکا تھا لیکن اگر اگر کرنا بندہ چاہے تو ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ صبح ضرور کریں گے یہ کام ضرور نماز پڑھ لیا ہے آپ کے بھائی نے اور اب جا رہاں گھر گھر کے کچھ دیکھ تو کام ہے تو وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ جی تو اسلام علیکم ویلکم بیٹھ تو سین یہ ہے کہ نماز ماز پڑھ لیا ہے اور اب آپ کا بھائی کچھ کرے گا گھر کے کام کام یہ ہے کہ پانی شانی لینا ہے پانی لینا ہے اس کے بعد فروٹ لینا ہے ویلیکم کڑھ لینا ہے اور اس کے بعد جولہ لینا ہے اور پھر بھئی جانا ہے سب سے پہلے لیتے ہیں فروٹ فروٹ کیا لینا ہے یورپ من اگر کے دب نماز لے لگا گوں پانی بعد�� کرئیم اور ہو پھر لوں میرے ساتھ رہے گا ٹائم تقریباً رہا گیا آدھا گھنٹہ روزہ کھلنے میں تو فڈا مٹ کرنا پڑھا گا میرے ساتھ رہی گا مایوسی کمزوری کچھ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا کیسے ہوگا کون کرے گا یہ تو لوگ کمزور باتیں کرتے ہیں یہ ڈپریشن اور مومن یہ الگ الگ چیزیں ٹینشن اور مومن یہ الگ الگ چیزیں مسلمان کوئی لا وارث ہے کہ ٹینشن لے رب رسول کے ماننے والے بھی پریشان ہوا کرتے وہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے کہ تم حد میں نہ پریشان ہو نہ کہ سویرے ملے گا تو شام کو نہیں ملے گا محاذ اللہ اور شام کو تمہیں دیکھا جائے گا تو صبح نہ دیکھا جائے گا تم اس کریم کے ماننے والے ہو جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے ہر وقت دیکھتا ہے ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت نشنانہ لے لیا ہے تو تیرا جی بیڈ شیڈ سیکریٹ آل پر اور یہ باکی میڈسن لے لیا ہے اور یہ آپ کے بائے کی کھڑی ہے فراری چھلتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں باکی Yes تو ک Apa کونا فیور ہے اور کافی زیادہ تو میں نے مس overseas کے لیے میڈسن لے لوں تو میڈسن لے لیا ہے یہ برئیڈ ہیں یہ آل پر کریم ہیں اور یہ بنانا ہے تو اسمائن کافی زیادہ ہوگیا ہے تو باری ہے ان کی پانی لینے کی پانی لیتے ہیں یہ سب سے چھوٹی ہے یہ اسے بڑی ہے یہ اس سے بڑی ہے سب سے چھوٹی ہے میں اس سے بڑی ہے ماں یہ اس سے بڑی ہے ماں سارے کام ہو چکے ہیں اب باگی میڈسن لینی تھی اور بریڈ لینا تھا کریم لینی تھی بنانا لینا تھا پانی لینا تھا پانچ کام تھے میں نے سارے کمپلیٹ کر لیا جلاش اللہ بھی ہو گیا اب چلتے ہیں گھر موسیقی